اسلام علیکم کیسی ہیں آپ سب ویلکم ٹو بیوٹی ٹیپس وید ریشا تو جی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست قسم کی ریمیڈی لے کے آئے ہوں تو آج کی ریمیڈی ہمارے ہیر پال کے بارے میں ہے سردیاں آتے ہی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بالوں میں بہت زیادہ خوشکی آنا شروع ہو جاتی ہے ہمارے بال ڈرائے ہو جاتے ہیں ہمارے بال فریزی ہو جاتے ہیں ہمارے بالوں کی گروتھ جو ہے بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے ڈینڈریف کی وجہ سے ہمارے بال بہت زیادہ اترتے ہیں ہماری اتنے بال زیادہ اترتے ہیں کہ ہماری سکن شو ہونا شروع ہو جاتی ہے تو بال فریزی جب سردیوں میں ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں تو جب ہم پریشنگ کرتے ہیں ہمارے بال ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بال بہت زیادہ رف سے نظر آتے ہیں تو ان سب پرابلم کا سلوشن میں آج آپ کے ساتھ لے کے آئے ہوں جس سے ہمارے بالوں کی ری گروتھ ہوگی ہمارے بالوں سے خوشکی وغیرہ بھی جائے گی اور ہمارے بال سموث اینڈ سلکی بھی ہوں گے تو آج آپ نے بالکل میرے ساتھ رہنا ہے بالکل بھی ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے دیکھئے گا کہ کیسے ایک آئل سے ہی ہمارے بالوں کی ری گروتھ ہوگی ہمارے بال شائن کریں گے ہمارے بال خوبصورت لگیں گے اور ہمارے بالوں سے ڈرینڈرف کا بھی خاتمہ ہوگا تو آج کی ریمیڈی بہت ہی زبردست ہے تو چلیے سٹارٹ کریں ایک کپ ہمیں مسٹرڈ آئل کا چاہیے مسٹرڈ آئل ہماری بالوں کی ری گروت میں ہیلپ کرے گا ہمارے بالوں سے خوش کی وغیرہ ختم کرے گا اور جن لوگوں کے بال دو موئے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو بھی ان لوگوں کے لیے تو یہ ایک جادو ہی ٹونک بننے والا ہے تو یہ بہت ہی زبردست آئل ہوگا تو جن لوگ کے بال بہت زیادہ فریزی ہو جاتے ہیں بالوں میں بہت زیادہ الجھنے سے آ جاتے ہیں جب ہم بریش کرتے ہیں تو بال ٹوٹتے ہیں جڑوں سے نکلتے ہیں کچھ لوگوں کے بال اور کچھ لوگوں کے بال اتنے زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں کہ بال ٹوٹنے لگ جاتے ہیں ایک کپ مسٹرڈ آئل کا آپ نے ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے چولے کو آپ نے بلکل سلو رکھنا ہے بہت تیز نہیں کرنا ہے تاکہ ہمارا تیل اور ہماری جو بھی ہمیں اس میں اب چیزیں ایڈ کریں گے وہ ساری جل نہ جائے اس لیے آپ نے چولے کی آنچ کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ بہت ہی سلو ہو سلو پروسیس جب اس کا ہوگا تو آپ دیکھئے کہ یہ بہت ہی زبردست آئل ہوگا اور آج کی ریمیڈی میں ہمیں چاہیے آنین آپ نے رفلی ایک آنین کاٹ لینا ہے جن لوگوں کے بالوں کی ری گروتھ نہیں ہوتی کچھ لوگوں کے بال جھڑتے ہیں لیکن پھر ان کی گروتھ جو ہے بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے بال دوبارہ سے نہیں اگتے ہیں تو آنین جو ہے ہمارے بالوں کی ری گروتھ کے لیے بہت ہی زبردست ہے تو آپ نے ایک آنین لے لینا ہے اور اس کو رفلی کاٹ لینا ہے اور جی رفلی کاٹنے کے بعد آپ نے مسٹرڈ آئل میں ایڈ کر دینا ہے جب یہ ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو رکھ پیاز کو ہم نے ہلکی آنچ پہ براؤن کرنا ہے اس طرح سے ایسے ہوگا کہ جتنے بھی اجزاء ہیں وہ سب کے سب ایڈ ہو جائیں گے ہمارے مسٹرڈ آئل میں ہم نے ایک دالچینی لینی ہے اور دالچینی کا ٹکڑا ایک انچ کے برابر ہوگا تو آپ نے وہ بھی اس میں ایڈ کر دینا ہے دالچینی ہمارے بالوں میں انٹی بکٹریل ہے اور یہ جن لوگ کے بالوں میں ری گروتھ رک جاتی ہے بالوں میں خشکی آتی ہے اور بال بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے دالچینی بہت ہی زبردست ہے تو ایک انچ کے برابر آپ نے دارچینی کا ٹکڑا اس میں ایڈ کرنا ہے یہ ہمارے بالوں کی ری گروتھ کرنے کے ساتھ ہمارے بالوں کو مضبوط بھی کرے گا اور جیہمیں 6 سے 7 لونگے چاہیے آپ نے اس میں لونگے ایڈ کر لینی ہے یہ بھی ہماری بالوں کی مضبوطی کے لیے اور ہمارے بالوں میں جن لوگ کے بال بہت زیادہ جلدی وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں گری ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو سلو کر دیتی ہیں اور بالوں کی ری گروت کے لیے بالوں سے خوشکی ختم کرنے کے لیے بھی بہت زبردست ہے تو جی ہمیں ایک اور چیز چاہیے وہ کیا ہے نیم کے پتے نیم کے پتے انٹی بکٹریل ہیں اور یہ خوشکی سکری کے جتنے بھی جمس وغیرہ ہیں ان کو کل کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری سکن کو سموتھ بھی کرے گا جس سے ہمارے بالوں کی ری گروتھ ہونے میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی تو جن لوگ کو جوہوں کا جن کے بچوں کو جوہوں وغیرہ کا مسئلہ ہے سکول میں عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ بچوں کے سروں میں جوہیں وغیرہ آ جاتی ہیں تو یہ نیم کے پتے ان لوگ کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے آپ اپنے بچوں کے جب سر میں یہ آئل لگائیں گے انشاءاللہ دیکھئے گا کہ کس طرح سے آپ کے بچوں کے بالوں کی ری گروتھ ہونے کے ساتھ ان کے سروں سے یہ جمس وغیرہ بھی ختم ہو جائیں گے تو جی آپ نے اس کو سلولی سلولی اس کو براؤن کرنا ہے جب اس کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہونا شروع ہو جائے تو ہم نے پھر ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں تو ابھی ابھی ہمارا پیاز جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کہلیں کہ براؤن اور جی جب پیاز ہمارا اس طرح سے براؤن ہو جائے تو آپ نے ایک چمچ اس میں ایڈ کرنا ہے آملہ ریٹھا سکاکائی کا پاودر تو جی گھر میں بھی آپ پی سکتے ہیں پنساری کی دکان سے بھی یہ مل سکتا ہے آملہ ریٹھا سکاکائی ہمارے بالوں کی سموتھنس کے لیے ہماری بالوں کی تھکنس کے لیے آپ جانتے ہیں کتنا ہی ضروری ہے تو جی بالوں کو یہ سموتھ بنائے گا تھک کرے گا اور جن لوگوں کے بال ٹوٹتے ہیں ان لوگوں کی بالوں کی مضبوطی کے لیے بہت ہی زبردست ہے تو جی آپ نے آملہ ریٹھا سکاکائی کا پاودر ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے چولا بلکل بند کر دینا ہے تو جی پھر آپ نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ اس کو آئل کو چھوڑ دیجئے گا تو اس کے بعد آپ چھان کر کسی بھی ووٹل میں ڈال لیجئے اور جی اس کا استعمال اپنے ہفتے میں دو دفعہ لازمی کرنا ہے اور اس کا آپ نے کم از کم ایک سے دو گھنٹے لازمی اپنے بالوں میں مساج کر کے رکھیے گا پھر دیکھئے گا کہ آپ کو کیا ہی کمال کے ریزلٹس ملیں گے اور اپنے اس کو تھنڈے پانی کے ساتھ واش کریں تو بہت ہی آپ کے بال سموتھ اور سلکی ہوں گے اپنے بالوں کو گرم پانی سے بچائیے تاکہ کیوں کہ گرم پانی سے ہمارے بال بہت جلدی ڈیمج ہو جاتے ہیں اور جی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی پریس کر دیا کریں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ